عجیب داستہ ہے یہ کہاں شروع کہاں ختم بینگلورو شہر میں ہوئی ایک واردات اسی کے ارد گرد گھومتی نظر آتی ہے بینگلورو شہر کے الیکٹرونکس مارکٹ یعنی اس پی روٹ کے نزدیک ایک جگہ ہے نگرت پیٹ یہاں کئی ساری دکانیں ہیں ان میں سے ایک دکان مکیش نام کے یوک کی بھی ہے شام کے تقریباً سارے چھے بجے تھے مکیش اپنی دکان پر بیٹھا موبائل ٹھیک کر رہا تھا اسی وقت آزان شروع ہوتی ہے اور مکیش جو آروپ لگائے جا رہے ہیں اس کے مطابق ہنمان چلیسہ کا پارٹ سپیکر پر شروع کر دیتا ہے اس کے فوراں بعد کچھ لڑکے اس کی دکان میں آتے ہیں جیسا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھتا ہے بحث شروع ہوتی ہے اور یہ بحث بعد میں ہنسہ میں تبدیل ہو جاتی ہے یعنی دونوں گروپ کے بیچ ہنسہ جھڑپ ہوتی ہے پولیس پہنچتی ہے ایف آئی آر ہوتا ہے ایف آئی آر کئی لوگوں کے نام ہوتا ہے لیکن ان میں سے چھے جو مکی آروپی ہیں ان کے نام میں آپ کو بتاتا ہوں کون کون ہیں ان میں سے جو مک چھے آروپی کے نام بتائے گئے ہیں وہ ہیں جو سب سے اے ون جس کو بنایا گیا ہے وہ ہے سلیمان اے ٹو ہے شہنواز اے تھری اکیوز نمبر تھری روہیت اکیوز نمبر چار دانش جو ابھی فرار ہے اکیوز نمبر پانچ ہے ترون اور اس کے علاوہ کئی دوسرے لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج کی آتی ہے اس میں سے کون کون لوگ گرفتار ہوئے ہیں سلیمان شہنواز روہیت ترون اور ایک جاوید جو ادرس میں تھا وہ گرفتار ہو گیا ہے جبکہ دانش فرار ہے تو سیدھے طور پر یہ معاملہ ایسا لگا کہ یہ سامپردائی انماعت سے جڑا ہوا معاملہ نہیں ہے اور جس طرح کی باتیں سامنے آئی اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ جو اپدروی ہیں جن کا نام میں نے بھی آپ کو بتایا یہ ایک چھوٹا موٹا ایک گینگ کے طور پر وہاں پہ کام کر رہے تھے اور جو دکاندار ہیں چھوٹے موٹے جو فٹ پارک پر دکان لگاتے ہیں ان لوگوں سے وصولی کرتے تھے انہیں ایک موقع چاہیے تھا موکیش کے خلاف کاروائی کرنے کا وہ موقع ملا اور سارے نام میں نے آپ کو بتایا ان لوگوں نے موکیش پر حملہ کر دیا پولیس نے پانچ لوگوں کو گرفتار کیا ہے دانش اب بھی فرار ہے اس کے ایک دن کے بعد یعنی سوم وار کو بی جے پی کے کئی ورش نیتا وہاں پر پہنچے جس میں تیجسوی سوریا بھی شامل ہیں جو کی بینگلورو ساؤت سے سانسد ہیں اور اس کے بعد منگل وار کو وہاں پر شبہ کرال ناجے پہنچے کندری منتری تیجسوی سوریا پہنچے ساتھی ساتھ سوریش کمار جو کی بینگلورو شہر کے ورشت نیتاؤں میں سے بی جے پی کے ایک ہیں اور یہاں منتری بھی رہ چکے ہیں یہ لوگ چاہتے تھے کہ وہاں پر یعنی موکیش کے دکان کے ٹھیک سامنے ہنمان چلیسہ کا پارٹ کریں لیکن پولیس کا کہنا تھا کہ یہ سنکین گلی ہے اور اس لیے وہاں پر ہنمان چلیسہ کا پارٹ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی کافی ہنگامہ ہوا شبہ کرنلاجے سوریش کمار اور جو دوسرے نیتا تھے ان سب کو پریونٹیف کسٹڈی میں لیا گیا بعد میں انہیں چھوڑ دیا لیکن یہاں پر ایک ماحول بن گیا ہے لوگ سبح چناف سامنے ہیں ایسے میں سامپردائی دھوڑوی کرن کی ایک کوشش صاف طور پر دکھ رہی ہے پولیس نے اگر وقت رہتے صحیح ڈھنگ سے اس معاملے کو ہینڈل کیا ہوتا تو جس طرح کا اپدرب منگلوار کو مچا وہاں پہ اس طرح کے حالات وہاں پر نہیں بنتے ہیں لیکن نشط طور پر پولیس کی ناکامیابی کا یہ نتیجہ ہے کہ وہاں پر حالات بگڑے اور اس کے بعد باہر سے پولیس فورس بلائی گئی اور کچھ ایسے ادھیکاری جو شہر کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں اے سی پی ڈی سی پی رینک کے ادھیکاریوں کو وہاں بھیجا گیا تب حالات کو دوبارہ قابو میں لائے جا سکا بینگلورو سے کیمرامین کمار کے ساتھ نحال خدوی انڈی ٹی بھی انڈیا